رکو نمبر نو سورة النحل روان اعجامت کے نمونے اور تمہارے واسطے چوپائوں میں سوچنے کی جگہ ہے ہم ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں ساپ سوسرا پینے والوں کے لئے خوشگوار سائے گن خوشگوار اس مفائل ہے سین دال گین سے سین واو گین سے سو گن کے معنی کسی چیز کا گلے میں سو گلت اور آسانی سے اتر جانا جس کے لئے لازم ہے کہ مذہدار اس آیت میں ارشاد ہے کہ زمین کی پیداوار کے علاوہ جانوروں سے بھی تمہیں تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی دیکھو جو کچھ وہ کھاتے ہیں وہ ان کے پیٹ کے اندر جا کر ان کلپ پرزوں کے ذریعے جو اندر ہی اندر اپنا کام کر رہے ہیں تین چیزوں کی شکل میں قدیل ہو جاتا ہے ایک حصہ تو گوبر وغیرہ بن کر باہر پھینک دیا جاتا ہے ایک حصہ خون بن کر ان کی زندگی کو برقرار رکھتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک تیسری چیز بنتی ہے جسے دودھ کہتے ہیں یہ گوبر اور خون کے درمیان ہی بنتا ہے لیکن ان دونوں گندگیوں اور بگمگگیوں سے پاک ہے یہ ایک ستری خوشنمار خوشدائقہ دلے میں بہت آسانی اتر جانے والی لزا ہے جسے پینے والے مزے لے کر پیتے ہیں اور جو بچ رہتا ہے اس سے مکھن دہی اور پنیر وغیرہ بناتے ہیں جو بہت مکوی اور مزدار گزائیں ہیں اور جو قوت غلوں ترکاریوں فلوں وغیرہ سے انسان کو نہیں ملتی جب ملتی ہے تو کم ملتی ہے وہ دودھ کے ذریعے میں ہی آتی جاتی ہے تاکہ انسان کی جسمانی نشوہ میں کوئی کمی نہ رہے پینے کی چیزیں وَمِن سَمَرَاتِمْ نَخِیْلِ وَحْلُ وَالْعَانَا بِين تَتَّخِذُونَ مِنْحُسَكَرًا وَرِزْكًا حَسَنًا وَالْعَانَا بِين تَتَّخِذُونَ مِنْحُسَكَرًا وَالْعَانَا بِين تَتَّخِذُونَ اور خجور کے اور انگور کے میبوں میں سے وہ کہ بناتے ہو تم سے نشا اور روزی اچھی جس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ساترہ نشا ساترہن کے معنی بھی ہوشی کے ہیں لیکن استعمراض وہ شہ ہے جس سے بھی ہوشی ہو یعنی کمر شراب اس آیت میں یہ بیان ہے کہ تمہارے لیے خجور اور انگور خجور اور انگور اور اس جیسے میوے اور پھل پیدا کیے جس میں سے تم اپنی ضرورت اور کپی کی چیزیں تیار کرتے ہو جن میں سے بعض اچھی ہیں اور بعض بری مثلا خجور اور انگور سے تم شراب بناتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے نقصان ہے پھر انہی میں سے سرکات، چھوارے، کشمش وغیرہ بناتے ہو جو اچھی اور تمہارے کام کی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے بنائی ہیں اور تم کو قوت اور عقل دی ہے کہ تم سوچ سمجھ کر ان میں سے مفید چیزیں لے لو اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچو سب سے زیادہ ضروری کام جو تمہیں عقل سے رہنا ہے وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو دے کر اور ان کے قائد اور نظام پر نظر کر کے ان کے بنانے والے کو پہنچانو اور اس کے تمام احسانات کا جو اس نے تم پر کیے ہیں شکر ادا کرو اور ان چیزوں کا استعمال جسی طرح کرو جس طرح وہ حکم دے اور حاصل اس چیز اور بات سے بتنے کیلئے تیار رہو جس سے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منہ کر دے یقین ان انسان کی عقل اس قابل ہے ان نشانیوں کو دے کر اللہ تبارک و تعالی کو پہتان لیں ایک اور نعمت اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم بیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور جہاں وہ ٹٹیاں بانتے ہیں گھر بنا لے ہر طرح کے میووں میں سے کھا پھر چل اپنے رب کے راستوں میں جو صاف پڑے ہیں یا رشونہ بلند کرتے ہیں اس لفظ کا مدہ اینڈ رے شین ہے عرش کے معنی ہونچا اٹھانے یا ہونچی اٹھائی ہوئی چیز کے لئے زلو لند آسان کی ہوئے یہ زلولن کی جمع ہے جو شفت کا سیغہ ہے زال لام لام سے زلن کے معنی نرمی آجزی اور سہل ہونے کے ہیں زلولن کے معنی نرم جس میں کوئی ستی یا دشواری نہ ہو یہ شفت کا سیغہ ہے جو مذکر اور محنس کے لئے یقصان بولا جاتا ہے ارشاد ہے کہ تیرے رب نے نحل شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ وہ ہمیشہ پہاڑوں اونچے درختوں یا بلند مکانوں اور انگور کی چکیوں پر گھر بنائے اور خوش ذائقہ مچھے پنوں اور پھولوں کا رس چوسے اور پھر اپنے پنائے اونچے گھروں میں واپس آ جائے اور وہاں سب مل کر عجیب و غریب نظام کے تحت شہد تیار کریں شہد کی مکھی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لئے پینے کی ایک نہیت وزید اور نفیص کی اتیاز کرنے کے کام میں لگا رکھا ہے اس کی باقیدہ ایک قانون کے مطابق چار ڈال مل گل کر متفقہ طور پر اپنے کام میں کوشش کرنا نہیت محفوظ دھرکاری دھرکاری سے بنانا انسان کے لئے بجائے کل سب کا موز ہے شہد کی پیدائش یا خرجو من بطونہ شراب مختلف ملوانہو فی شفاؤن لنناس انہا فی ذالک لا آیتن لے قومی یتفکرون ان کے پیٹ میں سے پینے کی ایک جید نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں جس سے لوگوں کے مرض اچھے ہوتے ہیں اس میں ان لوگوں کے لئے جو دھیان کرتے ہیں نشانی ہے اچھلی آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ شہد کی مکھی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی حکمت اور قدرت سے یہ بات رکھ لی کہ پہاڑوں بلند رکھتوں اور انچی انچی جگہوں پر اپنے مکان بنائے اس میں خاص انکزام انکزام کے ساتھ بائی زمنان ہر جگہ سے پھر پھرا کر آئے آئے جائے جہاں فرمایا کہ جیسے مویشیوں کے اندر دودھ بنتا ہے اسی طرح شہد کی مکھی حلق حلق اور شرینی سے نفیر سے ساتھا کر سیل بناتی ہے جو ایک نہیت لذیذ اور شیرین چیز ہے اس کے کھانے سے آدمیوں کو بہت سی بیماریوں سے شفاہ حاصل ہوتی ہے استعمال کرنے والے اس سے پیدے اٹھاتے ہیں اور گوھر کرنے والے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اعتقاق جلک دیکھتے ہیں اور بلہ کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کا اقرار کر کے اس کی سرما برطاری میں مشہول ہو جانا چاہیے جن لوگوں کی نظر اس کی قدرت کی یہ سب کرشنی زید تک دیکھ کر بھی اس تک نہیں پہنچی بلکہ خود چیزوں ہی تک محضود رہتی ہے اور وہ خود غدری کے ساتھ ان سے پیدے اٹھانے ہی میں مہ ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ان میں اللہ عزہ و جللہ کے تمام بندوں کا حق تسلیم کریں کوئی اپنا ہی پیٹ پرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے سوا اس کے کیا کہا جائے تو وہ تانگ نظر کام حیمت اور انسانیت سے گرے ہوئے ہیں خود اپنی حالت اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی کمی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ سمجھنے کے پیچھے آپ کچھ نہ سمجھے تحقیق اللہ قدرت والا قبردار ہے اس آیت میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ خود اپنی حالت پر بھی گوھر کرے خود اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پہتہ آنے کے لیے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں ارشاد ہے کہ تم کو جس نے بنایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بنانے کے بعد بھی وہ تم پر حد سرا قادر ہے تم اس کے حکم کے تابع ہو اس کے حکم کے باہر جانا تمہارے پاس کر نہیں پھر تم میں سے جس جس کی عمر ختم ہوتی جائے گی اسے وہ اٹھاتا چلا جائے گا بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بڑی عمر تک زندہ رہیں گے اور عمر کے اس حصے تک پہنچ جائیں گے جس میں آدمی نکمہ ہو جاتا ہے آزا اچھی طرح کام نہیں کر سکتے سوچنے سمجھیں کی طاقت بھی گھٹ جاتی ہے پڑھا پڑھایا بھولتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جو کچھ سیکھا تھا اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہتا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمیں ہیں اس نے جیسا چاہا اس نے بنا دیا جیسے چاہی شکل صورت دے دی اسے ہر چیز کا علم ہے اور وہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے جیسے اسے ہر پر پر قدرت ہے ایسے ہی اسے تمہاری قوم قوموں اور جماعتوں پر بھی پوری طرح قدرت ہے اور ان میں بھی یہی قیدہ جاری ہے کہ پیدا ہوتی ہیں اور اپنی عمر پوری کر کے پر تم ہو جاتی ہیں بعض کمدوروں اور ناطاقت ہو کر پورے آواز بیتی رکھی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانیاں ہیں صدق اللہ مولانا الحزیم وصدق رسولہم نبی الامی الگریم